مبامیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ورادر ملک جمہوریہ عراق کے صدر ڈاکٹر برہم صالح اور وزیر آزم جناب مصطفیٰ القادمی کے نام وہاں کی گورنری ذیقار کے الحسین تعلیمی اسپطال میں آگ لگنے کے واقعے میں ہونے والے جانی نقصان پر تازیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں اور زخمیوں کی جلد جلد شفایابی کی تمنہ کا اظہار کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ عراق کے صدر اور وزیر آزم کے نام اس اسپطال میں لگنے والی آگ کی وجہ سے ہونے والے جانی نقصان پر تازیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں اور زخمیوں کی جلد شفایابی کی تمنہ کا اظہار کیا ہے وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ عراق کے وزیر آزم جناب مصطفیٰ القاضمی کے نام اس آتش جدگی میں ہونے والے جانی نقصان پر تازیت کا برقی پیغام رسال کیا ہے